اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں جنید حلیم ایک نظر ہیڈلائنز پر قومی سانہے پر کراچی میں ہر طرف اداسیوں کے ڈیرے دو سو نواسی گھرانوں میں صفے ماتم بچ گئی بتیس گھنٹے بعد بھی لواہکین اپنے پیاروں کے زندہ یا مردہ ہونے کی خبر کے منتظر ایف آئی ایٹیم نے آگ لگنے کی تحقیقات شروع کر دیں کراچی کی متاثرہ فیکٹری کا دورہ آج اینی شاہدین کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے فیکٹری کے مالک شاہد بھالیہ ترتیشی اداروں کے سامنے پیش ہونے کو تیار کہتے ہیں متاثرین کو معافضہ دیا جائے گا وہ سانہے میں جامحہ کفرات کے لواہکین کے ساتھ ہیں نواز شریف اسمندیار ولی عمران خان اور جماعت اسلامی نے سانہہ کراچی پر آج سوگ منانے اور قوم پرستوں سے ہرطال موخر کرنے کی اپیر کی عوامی تحریک اور سندھ بچاؤ کمیٹی نے آج ہر صورت میں بلدیاتی نظام کے خلاف ہرطال کا اعلان کر دیا کراچی کے ریڈزون کی سیکیورٹی سخت راستے سی قومی سانہے پر ایمکیم تین دن اور سندھ حکومت آج یوم سوگ منائے کی متاثرین کے لیے حکومت اور ملک ریاض نے انداد کا اعلان کر دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ قائد آباد میں ایک شخص حلاق ایوب گوٹ میں دو زخنے رجحان کے قرید گودام میں پانی داخل ہونے سے گندم کی ساڑھے تین لاکھ بوریاں ضائع ہونے کا خطشہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا میلا سری لنکا میں سجنے کو تیار واب اپ میچ آج سے شروع ہوں گے بنغازی میں کاؤنسلیٹ پر حملے کے بعد امریکہ نے سفارتی عملہ لیڈیا سے نکال لیا پوری دنیا میں سفارت خانوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایے اور جمنی میں سارانہ برلن ایر شو میں دوسرے دن جہازوں نے خضا میں خوبصورت کرتا دکھا ہے آپ دیکھو تھے ہیڈلائنز مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈوٹ ٹی وی موسیقی موسیقی